اور نومی کے شوہر کا ایک رشتہ دار تھا جو علی ملک کے گھرانے کا اور بڑا مالدار تھا اس کا نام بوئس تھا سو موابی روت نے نومی سے کہا مجھے اجازت دے تو میں کھیت میں جاؤں اور جو کوئی کرم کی نظر مجھ پر کرے اس کے پیچھے پیچھے بالیں چنو اس نے اس سے کہا جا میری بیٹی سو وہ گئی اور کھیت میں جا کر کٹنے والوں کے پیچھے بالیں چننے لگی اور اتفاق سے وہ بوئس ہی کے کھیت کے حصہ میں جا پہنچی جو علی ملک کے خاندان کا تھا اور بوئس نے بیتل ہم سے آ کر کٹنے والوں سے کہا خداون تمہارے ساتھ ہو انہوں نے اسے جواب دیا خداون تجھے برکت دے پھر بوئس نے اپنے اس نوکر سے جو کٹنے والوں پر مقرر تھا پوچھا یہ کس کی لڑکی ہے اس نوکر نے جو کٹنے والوں پر مقرر تھا جواب دیا یہ وہ معابی لڑکی ہے جو نومی کے ساتھ معاب کے ملک سے آئی ہے اس نے مجھ سے کہا تھا کہ مجھ کو ذرا کٹنے والوں کے پیچھے پولیوں کے بیچ بالیں چن کر جمع کرنے تھے سو یہ آ کر صبح سے اب تک یہی رہی فقط ذرا سی دیر گھر میں ٹہری تھی تب بوز نے روز سے کہا اے میری بیٹی کیا تجھے سنائی نہیں دیتا تو دوسرے کھیت میں بالیں چننے کو نہ جانا اور نہ یہاں سے نکلنا بلکہ میری چھوکریوں کے ساتھ ساتھ رہنا اس کھیت پر جسے وہ کٹتے ہیں تیری آنکھیں جمعی رہیں اور تُو انہی کے پیچھے پیچھے چلنا کیا میں نے ان جوانوں کو حکم نہیں کیا کہ وہ تجھے نہ چھویں اور جب تُو پیاسی ہو تو برتنوں کے پاس جا کر اسی پانی میں سے پینا جو میرے جوانوں نے بھرا ہے تب وہ اوندھے مو گری اور زمین پر سننگوں ہو کر اس سے کہا کیا باعث ہے کہ تُو مجھ پر کرم کی نظر کر کے میری خبر لیتا ہے حالانکہ میں پردیسن ہوں بوز نے اسے جواب دیا کہ جو کچھ تُو نے اپنے خاوند کے مرنے کے بعد اپنی ساس کے ساتھ کیا ہے وہ سب مجھے پورے طور پر بتایا گیا ہے کہ تُو نے کیسے اپنے ماں باپ اور ذات بم کو چھوڑا اور ان لوگوں میں جن کو تُو اس سے بیشتر نہ جانتی تھی آئی خداوند تیرے کام کا بدلہ دے بلکہ خداوند اسرائیل کے خدا کی طرف سے جس کے پنوں کے نیچے تُو پناہ کے لیے آئی ہے تُو جھ کو پورا عجر ملے تب اس نے کہا اے میرے مالک تیرے کرم کی نظر مجھ پر رہے کیونکہ تُو نے مجھے دلاسہ دیا اور مہر کے ساتھ اپنی لونڈی سے باتیں کی اگرچہ میں تیری لونڈیوں میں سے ایک کے برابر بھی نہیں پھر بوئس نے اسے کھانے کے وقت کہا کہ یہاں آ اور روڈی کھا اور اپنا نیوالا سرکہ میں بھگو تب وہ کاتنے والوں کے پاس بیٹھ گئی اور انہوں نے بھنا وہ اناج اس کے پاس کر دیا سو اس نے کھایا اور سیر ہوئی اور کچھ رکھ چھوڑا اور جب وہ بالیں چننے اٹھی تو بوئس نے اپنے جوانوں سے کہا اسے پولیوں کے بیچ میں بھی چننے دینا اور اسے ملامت نہ کرنا اور اس کے لئے گھٹروں میں سے تھوڑا تھوڑا سا نکال کر چھوڑ دینا اور اسے چننے دینا اور جھڑک نہ مت سو وہ شام تک کھیت میں چنتی رہی اور جو کچھ اس نے چنا تھا اسے بھٹکا اور وہ قریب ایک افاج جو نکلا اور وہ اسے اٹھا کر شہر میں گئی اور جو کچھ اس نے چنا تھا اسے اس کی ساس نے دیکھا اور اس نے وہ بھی جو اس نے سیر ہونے کے بعد رکھ چھوڑا تھا نکال کر اپنی ساس کو دیا اس کی ساس نے اسے پوچھا تو نے آج کہاں بالیں چننی اور کہاں کام کیا مبارک ہے وہ جس نے تیری خبر لی تب اس نے اپنی ساس کو بتایا کہ اس نے کس کے پاس کام کیا تھا اور کہا کہ اس شخص کا نام جس کے ہاں آج میں نے کام کیا باعث ہے نومی نے اپنی بہو سے کہا کہ وہ خداوند کی طرف سے برکت پائے جس نے زندوں اور مردوں سے اپنی مہربانی باز نہ رکھی اور نومی نے اس سے کہا کہ یہ شخص ہمارے قریبی رشتہ کا ہے اور ہمارے نزدیک کے قرابتیوں میں سے ایک ہے معابی روت نے کہا اس نے مجھ سے یہ بھی کہا تھا کہ تو میرے جوانوں کے ساتھ رہنا جب تک وہ میری ساری فصل کاٹنا چکیں نومی نے اپنی بہو روت سے کہا میری بیٹی یہ اچھا ہے کہ تو اس کی چھوکریوں کے ساتھ جایا کرے اور وہ تجھے کسی اور کھیت میں نہ پائیں سو وہ بالیں چننے کے لیے جوانوں اور گیہوں کی فصل کے خاتمے تک وہ اس کی چھوکریوں کے ساتھ ساتھ لگی رہی اور وہ اپنی ساتھ کے ساتھ رہتی تھی آمین